شوفی خان کا ایشوشیشن کینڈری کار سمیتی کے آن لائن بیٹھا کینڈری کاریال کانپنگر سے ہوئی جس میں پی ایف آئی کو پرتیبندیت کیے جانے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے ویبن پرستابوں کو منظوری دی گئی پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے شوفی خان کا ایشوشیشن کے راشتی حجر صوفی محمد کوثر حسن مجیدی ایڈوکیٹ نے کہا کی پی ایف آئی کو پرتیبندیت کرنے سے شوفی خان کا ایشوشیشن کے اکلبھاتی اس طرح پر چلائے گئے ابھیان کو ساتھ حقتہ پرابت ہوئی ہے اور کور کامیٹی نے اس پر بتائی دیتے ہوئے پردھان منطری کینڈری گرہ منطری محمد منطری اتر پردیش اور گجرات سہیت کئی ادھکاریوں کو پتر پریشت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ پتر میں لکھا گیا ہے کہ پی ایف آئی کو پرتیبندیت کرانے ہیٹو کیے جانے والے آندولن میں سوفی خان کا ایشوشیشن کے پتہ دکاریوں پر جان لیوہ حملے اور ان آفرادک گھٹنا ایک کاریت کی گئی تھی جس کے سنبند میں کئی مقدمے پی ایف آئی کے لوگوں کے خلاف درج کیے گئے تھے جس میں تھانہ جوہی کانپورنگر کی پولیس دواراج میں شریف درگاہ کے خادم اور پی ایف آئی کے سمر تک سرورچشتی کے خلاف درج مقدمے اور پی ایف آئی کے خلاف درج ایک ان مقدمے میں کلوزر ریپورٹ لگا دی ہے اس کے علاوہ کانپور دیہات کے اکبرپور کوتوالی میں پی ایف آئی کے لوگوں کے درہ سوفی خان کا ایشوشیشن کے وعدادکاریوں پر گولیاں چلائی گئیں جس پر دھارہ 307 میں مقدمہ درج ہوا تھا لیکن پولیس دوارہ آج تک اس میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس بیٹھٹ میں پی ایف آئی کو پرتیبندیت کیے جانے پر ہرش وقت کیا گیا ساتھ ہی اس بات کی چنتہ بھی وقت کی گئی کہ پی ایف آئی کو پرتیبندیت کر دینا چرمپند سے نبٹنے کا ایک ماتر حل نہیں ہے کیونکہ سیمی اور انڈین مجاہدین اور اس کے بعد پی ایف آئی اسی یہ ثابت ہوتا ہے کہ چرمپند کی جنے بہت گہری ہیں تو ان پر تھوز کاروائی کرنے کے لیے کوئی رنلیت بنانی پڑے گی کہ اندر سرکار کو چاہیے کہ اس کے وشے میں ایک آوشے رنلیت بنائے ساتھ ہی جو سب سے مہتفون بات یہ ہوئی اس ویٹک میں چرچہ ہوئی کہ صوفی خان کا ایسوسیشن جب پی ایف آئی کو پرتیبندیت کرانے کے لیے اکھیل بھارتی اس طرح پر آندولن چلا رہا تھا اس آندولن کے دوران پی ایف آئی کے لوگوں کے دورا صوفی خان کا ایسوسیشن کی راشتی پتازکاریوں پر جان لیوہ حملے کیے گئے اور کئی پرکار کے آپرادک معاملے سامنے آئے جس کے سمبند میں کئی ایف آئی آر اور مقدمے پنجی کرت کرائے گئے تھے آشیر جنک روپ سے پی ایف آئی کے سمرتھک عزمیر شریف درگاہ کے خازم سرور چشتی کے خلاف جو مقدمہ درج تھا اس میں اور ایک انہی مقدمہ جو پی ایف آئی کے لوگوں کے دورا حملہ کرنے کا تھا تھانہ جو ہی کانپور نگر کی پولیس کے دورا اس میں کلوزر ریپورٹ لگانے کی بات سامنے آئی ہے صوفی خان کا ایسوسیشن مانے پردھان منتری جی سے یہ مانگ کرتا ہے کہ یہ جو کلوزر ریپورٹیں لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ جو صوفی خان کا ایسوسیشن کے پدادکاریوں پر پی ایف آئی سمرتھکوں اور کٹر پنجیوں کے ساتھ سارگار کر کے جو جھوٹے مقدمے لگائے گئے ہیں وہ سارے جھوٹے مقدمے واپس لیے جائیں اور وہ جھوٹے مقدمے لگانے کی اچھ اس طریعے جاش کرا کر کے دوشیوں کے خلاف سبت کاروائی کی جائے صوفی خان نے کہا کہ اندولن کے دوران پی ایف آئی اور کٹر پنتی شکیوں کے لوگوں سے سارگار کر کے تھانا جوہی کی پولیس کو دارا ان کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کیے گئے اور منی گنڈا ایکٹ لگا دیا گیا انہوں نے کہا کہ پتر لکھ کر مانگ کی گئی ہے کہ پی ایف آئی کے خلاف درج مقدموں میں جوہی پولیس دارا کلوزر ریپورٹ لگانے کی کینڈری ایجنسی سے جانچ کرائی جائے اور جھوٹے مقدمے واپس لیتے ہوئے ان سب کی جانچ کرتے ہوئے دوشیوں پر کڑی کاروائی کرتے ہوئے صوفی خان کا ایشوشیشن کے پرمک راشتی پدادکاریوں کو بھارت بھر میں نرواد روح سے راشتباد کا پرچار پرسار کرنے ہوئے تو اس طریقے سرکشاہ اپلا بکرائی جائے غور طلبے کی تھانا جوہی کے تدکالین تھانا انچار سندوش کمار آریا جو ورطمان میں لکھنوں میں تینات ہیں پی ایف آئی کے سمر تک سروششتی کے خلاب درج مقدمے میں کلوزر ریپورٹ لگائی تھی اتنا ہی نہیں سندوش نے صوفی کوسر کے خلاب مینی گنڈا ایکٹ کی کاروائی بھی کی تھی جس کا خلاصہ ستمبر میں ایک آر ٹی آئی کے ذریع ہوا اب شیک تیواری دستگ لائیب نیوز کانپور موسیقی